بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ایونٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے اور وفاق کے جو ہمارے تقریباً بارہ سو انومیریٹرز ہیں آپ کے لیے میسیج ہے کہ اسلام آباد سے کسی قسم کی کوشش ہونی چاہیے کہ ٹریننگ بھی بھرپور طریقے سے کریں تک کہ کام کے اندر کوئی جو ہے سارا مدہ میرے اوپر ڈالنا کہ باجوا صاحب جو ہے اسلام آباد یہ سینسز کروا رہے تھے یہ ساری چیزیں لائیو آنے کا مقصد لیٹس اپ ڈیٹ تو کل شیئر کر دی تھی آپ سے کہ الحمدللہ پرائیم نیسٹر نے جو اپ گریڈیشن تھی اس کے حوالے سے سمری کے اوپر سائن کر دی ہیں کچھ تحفظات تھے ہمیں ہم نے ریٹن لیٹر بھی لکھا ہے انوملی کمیٹی بننی ہے اور اس سمری کے اندر بھی لکھا ہے کہ انوملی کمیٹی جو ہے اس کا فیصلہ عطمی ہوگا اور جو چیزیں نہیں ہوں گی وہ پھر پرائیم نیسٹر کے پاس چلی جائیں گے اس حوالے سے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق کا جو ایشو تھا اس کے حوالے سے بالکل اگر دفتری امور بھی چل رہے ہیں تو ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے اور صرف انتظار ہو رہا ہے بہت سے ساتھی کہہ رہے تھے کہ فوری تو روپے یہ کچھ ہے انشاءاللہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو جائیں ہم نوٹیفیکیشن کو دیکھیں گے ملازمین کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے بے شک چار آنے ملے آٹھ آنے ملے سو روپے ملے پچاس روپے ملے اس گورنمنٹ سے بجٹ سیٹ کی ہم کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں اور دوبارہ سے فوری طور کی اوپر جو ہے ہم نے نوٹیفیکیشن کی تفریق کی طرف جانا ہے انشاءاللہ تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ڈھاک ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ آپ اس میسیج کو شیئر کریں پاکستان بھر کے ملازمین جو ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ہے آل گورنمنٹ امپرائز گرینڈ الائنز کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے موقع دیں گے کہ آپ متحد ہو کے اپنے مطالبے کے لیے آ سکیں مطالبہ اس دفعہ آپ کا پہلے بھی ٹھوس تھا ابھی بھی ٹھوس اس بنیاد کی اوپر ہوگا کہ ہدایات جو ہیں اس حوالے سے وہ جا چکی ہیں پی ایم جو ہے ڈیسیسٹ کے ساتھ ساتھ جو ڈیسیبل کوٹے والے ملازمین تھے وہ بھی آ جائیں گے ٹی ایل اے ملازمین جتنے بھی ہیں وابڈا کے کوئی سیونٹی فائیو ڈیز والے ہیں ایٹی نائن ڈیز والے جتنے پاکستان بھر کے ملازمین ہیں وفاقی ان کے لیے کلیر کٹ ڈیریکشنز گئی ہوئی تھیں گھروں میں بیٹھ کے اگر ملازمین یہ کہیں کہ جی لڈی سی کو تو چلے وہ ہم نے لیا مذاکرات ہمارے اس جگہ کی اوپر ہو رہے تھے کہ جب بہتجاج ہمیں موقر کرنا پڑا اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایک ایک چیز پر نظر ہے پہلے بھی ہم نے آٹھ سال کے بعد کروایا ہے ابھی بھی یہ چیز ہے انشاءاللہ تعالی میں ہی کرواؤں گا سوبے کی اینالوجی کی اوپر جو دیفنس پیڈ امپلائز ہیں ہمارے آپ کی تعداد جو ہے ڈھائی لاکھ ہے میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ تقریباً ڈھائی لاکھ آپ کی تعداد ہے اور جو بھی ساتھی جس کی مجھے کال آتی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہماری بڑی مجبوری ہے اور یہ معاملات ہیں تو ان تمام مجبوریوں کے ساتھ پچیس فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس بھی آپ کی دعاوں کی وجہ سے ملا ہمیں بھی اور آپ کو بھی پندرہ فیصد بھی ایڈھاک ریلیف الانسز بھی زم ہوئے ٹائم سکیل بھی ہوا فیل وقت اس کے اندر تھوڑا سا ڈیلے ہے مگر آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اپگریڈیشن کا بینیفٹ ہے یہ آپ تک پہنچے گا ایک چیز اور بڑی کلیر کٹ کر دوں کیونکہ سوبوں کی اینالوجی کی اوپر یہ تھا تو جو دو پوسٹیں تھی یو ڈی سی ال ڈی سی یہ تمام کیونکہ یہ پوسٹیں اپگریڈ ہو رہی ہیں تو یہ تمام ڈپارٹمنٹس خواہ ڈبل تنخواہ لے رہے ہیں یہ تمام کی ہوگی اور جو دو سکیل ہو رہے ہیں جتنے بھی ملازمین ڈسپیریٹی ریڈکشن الالاؤنس لے رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں جو پانچویں سکیل تک ملازمین ہیں وہ جو ڈسپیریٹی ریڈکشن الالاؤنس لے رہے ہیں وہ دو دو سکیل ان کو ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ چھ سکیل سے لے کے پندرہ سکیل تک جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو اس کے اندر جو ہے ایک ایک سکیل جو ہے وہ ملے گا تو اس میں سٹینو بھی آ جاتے ہیں اسسٹنٹ بھی آ جاتے ہیں ہاں ایک چیز کلیر کر دیں کہ فائننس ڈویجن نے اس کے اندر یہ شرارت کی ہے کہ سکیلز تو اگلے والے دیے جائیں گے پے فکسیشن بھی ہوگی سیلری بوکس کے اوپر ٹھپے بھی لگ جائیں گے مگر جو الاؤنسز ہے جو میں نے پہلے دن کہا تھا الاؤنسز پچھلے سکیل کی جو ہے انہوں نے بیچ میں ایک لائن لکھ دی ہے جو کہ ہمارے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا یو ڈی سی کا بھی چودہ سکیل تھا سوبے کی انالوجی کی اوپر اسسٹنٹ کو ون ٹائم جتنے بھی اسسٹنٹ آج کی ڈیڑھ تک تھے ان کا سولہ کی کمیٹمنٹ تھی اور سپریٹینڈنٹ کو بھی ون ٹائم سترہ کے اندر لے کے جانا تھا یہ وہ چیزیں ہیں جو آل ریڈی ڈیسائیڈ تھی آخری رات تک تو بالکل احتجاج کی اندر جائیں گے اگر یہ چیزیں منو ان نہیں ہوتی ہیں اور اگر ساتھیوں کو محروم رکھا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک جو ایڈیشن کی ہے ماشاءاللہ پرائم نیسٹر آفس نے انہوں نے ایک دفعہ پھر سے بتا ہے کہ جس کے پاس اختیارات ہیں وہ کر سکتے ہیں اور کلم کا استعمال کرتے ہوئے جو ڈی آر اے نہیں لے رہے تھے یعنی کہ ڈبل تنخواہ والے تھے ان میں سے پرائم نیسٹر آفس اور پریزیڈنٹ آفس والوں کو بھی یہ سکیل مل رہا ہے جبکہ یہاں سے جو سمری یہاں سے ہو کے گئی تھی یہ اس میں نہیں تھا دعاوں میں یاد رکھیں لمسم پیکج جتنے ڈیلی ویجس کونٹریکٹ ہیں اب آپ نے کام کرنا ہے کہ تیاری کریں جب یہاں پہ آئیں تو پھر آپ کی تعداد اتنی ہو کہ گورنمنٹ مجبور ہو شام کو بھی اتنی تعداد ہو رات کو بھی آپ کی اتنی زیادہ تعداد ہو کہ لیڈر میں ہوں یا کوئی اور بھی لیڈ کر رہا ہو آپ کو چھوڑ کے نہ اس کو جانا پڑے کیونکہ اسے پتہ ہو کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے ملازمین یا کچھا کھا جائیں گے جب تک جو چیزیں جو ہیں وہ فائنل نہ ہو ہمیشہ سے احتجاج جو ہے مجبوری کے تحت فیس سیونگ کی وجہ سے ختم کیا جاتا ہے جب آپ کی تعداد نہیں ہوتی اور موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا جاتے اور آپ کی تیاری رہنے کا کھانے پینے کا واش روم کا تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں بہت جل جو ہے پندرہ دن غالبن پورے ہو گئے ہیں لیٹس سی کہ مندو خیل صاحب کیا ڈائریکشن دیتے ہیں اس کی اوپر عبدالقادر مندو خیل صاحب پہلے بھی پپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جو خرشید شاہ والی کمیٹی تھی اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں عبدالقادر مندو خیل صاحب کہ ڈائریکشنز کلیر کٹ جو اس کے اوپر عمل درامت نہیں کر رہے شوک عازز دے رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ مندو قادر عبدالقادر مندو خیل صاحب علی کمیٹی ریگولرائزیشن کی طرف جائے گی نہیں ہوتا تو پھر ہم نے اپنی جو پپلز پارٹی کی حکومت ہے نون لیک کی حکومت ہے ہم نے ان منتخب نمائندوں کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ سیاسی طور کے اوپر تو ایفسن اقبال صاحب بھی ایگری تھے عبدالرمان خان کانجو صاحب بھی ایگری تھے عیاد صادق صاحب بھی ایگری تھے اگر کوئی ایگری نہیں تھا تو جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں وہ ایگری نہیں تھے انہوں نے اپنے کلم کی فنکاری دکھائی ہے اور اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے اور میں ابھی بھی یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کلم جو چلائی تھی پچاس فیصد جو ہے ان کا کم ہو گیا بزارت خزانہ میں کئی پہ بیٹھے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ویجن تو ہمیشہ سے ہی پوازیٹیو رہا ہے مگر ہماری پھر بھی دعا ہے آپ کے لیے اگر نہیں بھی ہے تو آپ کے گھر والوں اور آپ کے بچوں کے لیے ان آفیسرز کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ملازمین کے اوپر جو ہے اپنی کلم کا استعمال کرتے ہیں یا جائز کرتے ہیں یا نجائز کرتے ہیں یا کم از کم جہاں پہ ایک سافٹ کارنر نکل سکتا ہے وہاں پہ آکے اپنے کلم کی جو فنکارییں دکھائی جاتی ہیں کہ پچاس فیصد آپ کو ملا ہوا واپس ہوا ہے اور دلی طور کی اوپر مجھے افسوس ہے مگر اس سے زیادہ افسوس مجھے اپنے ان ملازمین کے لیے ہے کہ جن کو کچھ بھی نہیں مل رہا اور اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی بہتر کرے گا ملازمین تیاری رکھیں اپنی سب سے مین چیز ہفتے کا دن ابھی بھی دیکھیں دفتر میں بیٹھے ہوئے اور کام ابھی بھی ہو رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں سی بی اتیار نہیں ہے کسی بھی ادارے کی جی بالکل آپ پھیک کہہ رہے ہیں کاش کہ ہماری سی بی ایز جہاں کولیکٹیو طور پہ کوئی انہوں نے کولیکٹیو تمام یونینز اسوسییشنز اگر نیت کے ساتھ تیاری کے ساتھ نکلیں تو خدا کی قسم یہ دنوں کی نہیں گھنٹوں کی بات ہے اصل چیز ہے تعداد اور اس کا فیصلہ آپ ملازمین نے کرنا ہے تینکیو سو مچ